بال بال بچے ہیں گرراج جی جاتے وقت ایک حادثہ ہو گیا سڑک سے نیچے اتر کر ان کی کار نالے میں جا دی گیا پنچری میں گھستے ہی حادثہ ہوا مکہ منتری کو اس کے بعد پھر دوسرے واہن میں شفٹ کر دیا گیا تو آپ کو بتا دیں کہ آج جیپور سے صبح بھرت پر روانہ ہوئے مکہ منتری بھجنلال شرما یہ ایکسکلیوزیف تصویریں اس وقت آپ کے سامنے آئی ہیں دیکھئے یہ مکہ منتری کے کافلے کی اور مکہ منتری کی ہی گاڑی بتائی جا رہی ہے مکہ منتری بھجنلال شرما گریراج جی مہاراج کے درشن کے لیے جا رہے تھے اسی دوران یہ حادثہ ہوا سڑک سے نیچے اتر کر نالے میں یہ کار جا گی رہی اور پھوری طرف سے جھک گئی ایک طرف پنچری میں گھستے ہی حادثہ ہوا ہے مکہ منتری کو اس حادثے کے بعد اس گاڑی کے برابر کے گردے میں جانے کے بعد دوسرے واہن میں شفٹ کر دیا گیا تو یہ بلکل ایکسکلیوزیف تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹیم راجستان پر جس طریقے سے مکہ منتری کے کافلے کی مکہ منتری کے کافلے کی اس گاڑی میں جس میں وہ سوار بتائے جا رہے تھے بال بال بچ گئے ہیں مکہ منتری اور یہ دیکھئے کس طرح سے یہ گاڑی یہ واہن سڑک کے کنارے میں ایک نالی تھی اس میں جاگوسی حالت کی گنیمت ہے رہی کہ وہ پوری طرح سے سترکشت ہیں اس حادثے کے بعد اس گاڑی کے دوسرے طرف نالی میں جانے کے بعد ان کو یعنی مکہ منتری بھجنلال شرمہ کو دوسری گاڑی میں شفٹ کر دیا گیا تو گرراج جی کے درشن کرنے کے لیے مکہ منتری بھجنلال شرمہ آج روانہ ہوئے تھے آج صبح جائپور سے وہ روانہ ہوئے اور کئی سارے کارکرم مکہ منتری کے تھے بھرت پور میں جب وہ پہنچے اس دوران راستے میں کئی لوگوں نے ان کا سواگت کیا لیکن اس بھی جب وہ گرراج جی کے درشن کرنے کے جا رہے تھے تو ان کے واہن کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ایک بڑی خبر ڈلی سے آ رہی ہے جہاں پر سی پی جوشی نے نتن گڑگری سے ملاقات کی ہے بال بال بچے ہیں مکہ منتری بھجنلال شرمہ گریراج جی جاتے سمیں ایک حادثہ ہوا ہے سڑک سے نیچے اتر کر گاڑی میں گاڑی جو ہے نالے میں جا گریہ ہے آپ کو بتا دیں کہ پھر سے اس خبر کو بتاتے ہیں دراصل اس وقت کے ایک بڑی خبر آ رہی ہے بال بال بچے ہیں مکہ منتری بھجنلال شرمہ کیونکہ گریراج جی جاتے سمیں حادثہ ہوا ہے سڑک سے نیچے اتر کر نالے میں گریہ کار اور پوچھنری میں گھستے ہی آ حادثہ ہوا ہے مکہ منتری کو دوسرے واہن میں فی الحال شفٹ کیا گیا ہے بڑی خبر آ رہی ہے اس بیچ یہ بڑی خبر دراصل مکہ منتری جیپور سے بھارتپور کے لئے روانہ ہو گئے اور اس دوران بھارتپور میں گریراج جی مہاراج سے درشن کرنے کے لئے وہ یہاں پہ گئے تھے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ بال بال بچے ہیں مکہ منتری بھجنلال شرمہ گریراج جی جاتے وقت حادثہ ہوا ہے سڑک سے نیچے اتر کر نالے میں کار گریہ ہے پوچھنی میں گھستے ہی آ حادثہ ہوا ہے مکہ منتری کو اس دوران دوسرے واہن میں شفٹ کر دیا گیا ہے تو آج پورا دن مکہ منتری کا کارکرم بھارتپور میں الگ الگ جو پر رہا گریراج جی کے درشن کرنے کے لئے وہ آئے لیکن یہ ایک بڑی خبر ایک بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ آپ صبح رازحانی جیپور سے سڑک کے راستے بھارتپور آئے بھارتپور آتے ہوئے راستے میں ان کا زوردار سواگت لوگوں کی طرف سے بیجے پی کار کرتا ہوں اور جن پرتلگیوں کی طرف سے کیا گیا لیکن اس بیچ یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے بال بال بچے ہیں مکہ منتری بھجنلال شرمہ گریراج جی کے درشن کرتے وقت یہ حادثہ ہوا ہے اور ڈیٹیل جانتے ہیں دیپک کو ہمارے سمباتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دیپک کیسے یہ حادثہ ہوا کیا ہوا مکہ منتری یہ سرکشت ہیں پوری طرح سے دیکھیں بالکل روینڈر درسکوں کو سب سے پہلے اپڈیٹ دوں گا کہ مکہ منتری جی اور ان کی جو ساتھ میں لوگ سے پوری طرح سے سرکشت ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ کر کے بھارتپور سے روانہ ہوئے اور گریراج جی درشن کرنے کے لیے پونچری جا رہے تھے تب ہی اچانک جیسے ہی پونچری میں پرویز کیا اچھا یہ کچھ تصویریں بھی دیکھئے سامنے آئی ہیں ان تصویروں کے ذریعے دیکھئے ایکسکلیوزیو ہے تصویریں گریراج جی کے درشن کرنے کے لیے مکہ منتری یہاں پر آئے اور گووردھن میں ہاں گریراج جی کے درشن کرنے کے لیے مکہ منتری پہنچے اور درشن وہ کر رہے تھے اور تب ہی وہاں پر پنڈت پروہید کی طرف سے یہ پوجہ ارچنا کرائی گئی ہے تھوڑی تصویر دھنڈلی ہیں لیکن چکی یہ بلکل ابھی ابھی کی خبر ہے ترنت یہ ایکسکلیوزیو اور بڑی خبر اور جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں دیپک پوری ہمارے سنباتہ لگاتا ہے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں دیپک یہ تصویریں تو دیکھ رہے ہیں جب گووردھن میں گریراج جی کے درشن کیے ہوا کیا تھا کیسے ہوا تھا جیسے ہی وہ وہاں سے آ رہے تھے تب ہی اچانک ہی سڑک کے بغل میں قریب چار فٹ سے ادھیک گہرا نالا تھا اور اچانک ہی گاڑی انیمتریت ہو کر کے نالے میں جا گری جس کے بعد انہیں دوسری گاڑی میں سپٹ کیا گیا کہ راج مہراج کی پوری مہروانی ان پر رہی وہ پوری طرح سے سرچت ہے اور لیکن یہ کارن بتایا جا رہا ہے کہ بڑا لمبا کافلہ تھا ان کا اور سنگل روڈ تھی جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پریسہ نہیں ہوئی اور اس کے بعد انہیں دوسری گاڑی میں سپٹ کیا گیا اور اب وہ گراجی درشن کرنے کے لیے پہنچے ہیں گراجی درشن کر رہے ہیں وہ پندیت پروید جو ہے وہ ان کو پوجہ آرسنا یہاں پر کرا رہے ہیں اب ان کے لیے دوسری گاڑی جو ہے وہ مہائی گئی ہے اس میں وہ بیٹھ کر کے آگے کی جو یاترہ ہے وہ کریں گے لیکن وہ جو گاڑی ہے اسے وہی پر چھوڑا گیا ہے کولیس وہاں موجود ہے اسے نکالنے کا جو کام ہے وہ کیا جائے گا جیسی بھی یہ وہ کرین مسیر پہنچے گی اس کے بعد اسے نکالا جائے گا چونکہ ابھی بھی وہ گاڑی نالے میں پھٹی ہو گیا شکریہ آپ کا بہت دو دن وعد آپ کا فیلال اس اپڈیٹ کے لیے اس بڑی خبر کے لیے